کچھ ایسی مثالیں بتائیں گے کہ جو لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ذرا یہ سوچو مثال کے طور پر ازان ہم دیتے ہیں ازان ہوتی ہے ازان کے آخری الفاظ کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اچھا کلمہ پورا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھیں گے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا اب ہم آپ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو یہ سب باتیں ہونے کے بعد ابھی بھی بولتے ہیں دین میں نئی چیز آ سکتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نئی چیز آ سکتی ہے نا یہ بھی نیا کریں گے تو صحیح ہوگا غلط ہوگا آپ ان کی طرف سے جواب دے سکتے ہو کیوں غلط ہوگا ہر کوئی کہے گا غلط ہوگا لیکن کیوں غلط ہوگا ثابت نہیں یہ جو الفاظ کہا نا آپ نے ثابت نہیں ہے یہ الفاظ اگر کوئی بول دے یعنی کہ اس سے وہ چیک کرے گا انشاءاللہ یعنی کہ ما لیسا منہو جو حدیث کا الفاظ ہے نا ما لیسا منہو جو اس کے ثابت حصہ میں سے نہیں ہے وہ اس میں نہیں پڑے گا پھر انشاءاللہ تو یہ سوالی چیز کروں گے بچ جاؤں ثابت ہے وہ چیز کریں گے بچ جائیں گے ہاں تو ثابت ہے تو کرو سب لوگ کریں گے اور ثابت نہیں ہے تو فہوا رد ریجیکٹ جائے گا سیکنڈ پوائنٹ ایک سیکنڈ مثال یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا یہ الفاظ کہے کون سے الفاظ ثابت نہیں ہیں ہاں دوسری مثال جیسے دیکھیں امام صاحب نماز میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے تو اگر پیچھے والے ایک آواز میں کہا ہے والیکم السلام صحیح ہوگا غلط ہوا کیوں ثابت نہیں لوجیکلی بات صحیح ہے عقل کے اعتبار سے کلمہ پورا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن نہیں اللہ نے کہا ختم اللہ کا کلام آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی عقل میں آتا نہیں آتا ہے عقل نیچے ہے عقل قرآن و حدیث کو چیلنج کرنے کے لئے نہیں ہے قرآن و حدیث کے اوپر لے آنے کے لئے نہیں ہے عقل کا مقام نیچے ہے آگیا قرآن و حدیث میں فنش اسی طرح سلام کا جواب والیکم اسلام ہوتا ہے لیکن نہیں نہیں دیں گے تب ہی ہم بھی سلام ہی کریں گے کیوں یہی طریقہ ہے یہ سکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عقل کو ہم چھو دیں گے دین میں نئی چیز نہیں آسکتی اک تیسری اور چوتھی مثال کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھیں فرض جماعت سے پڑھیں سنت کیسے پڑھتے ہیں لوگ اکیلے اگر کوئی سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگے تو صرف ہوگا غلط ہوگا کیوں ثابت نہیں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ کئی لوگ کیا بولتے ہیں بلے دعا اکیل اکیلے مانگو اس کی جگہ مل کے سب لوگ مانگیں گے مل کے مانگنا ہے کہیں پہ ثبوت ہونا چاہیے اکیل اکیلے مانگنا ہے ثابت ہے تو کرو مطلب ہم کیا دیکھتے ہیں کوئی چیز time number place یہ سب جو ہے نا وہ سب fix کرنا ہے دلیل دو تو کر سکتے ہیں اگر دلیل نہیں ہے تو تم بھی مت کرو ہم بھی نہیں کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ محنت سے کریں اور last میں وہ reject ہو جائے اسی طرح کوئی وضو کرنے میں کہے بھئی وضو تو کرتے ہیں ہم لوگ مجھے اور اچھا وضو کرنا ہے میں سابون لگا لگا کے وضو کروں گا زیادہ عجر ملے گا کی نہیں ملے گا عبادت ہے کہ نہیں یہ وضو کیا ہے اچھا ایسے ہی موہ دھونا ہے سابون لگا گے تو دھو سکتے ہیں کہ نہیں کیا سکھے جا رہے آپ لگے ہاں سے آج سکھا کے ویجے کے سابون نہیں لگانا چاہیے سابون لگا کے وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ کیا ہے عبادت ہے اس میں نئی چیز لائیں گے فہوا رد آپ کو دھونا ہے سابون لگا کر پہلے دھولو جتنا دھونا ہے وضو شروع کروں گے تو وضو میں صاحب ان کا دخل نہیں ہے ہے نا تو یہاں پہ یہ چار مثال مقصد یہ ہے کہ دین میں نئی چیز نہیں رہا سکتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات میں اتفاق پہ آ جائیں کہ قرآن حدیث میں جو ہے نا سب ملکے کریں گے اور جو نہیں ہے نا وہ نہیں کریں گے آخر میں میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا اور ایک مثال دوں گا سوچو آپ نے سکھا ہے کبھی آپ ہو سٹیشن پر ٹرین آ رہی ہے اور کوئی اگر ٹرین پکڑنے کے لئے بھاگا اوپر بریج پر تو بریج پر بھاگ رہا ہے پھر نیچے اترا اس میں ٹرین بنے لگی ٹرین چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے لیکن لاس میٹس میں ملی ہی نہیں تو بھاگا بھی ٹرین بھی نہیں ملی محنت بھی گئی اور ٹرین بھی گئی میری بھائیوں ایسا ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن لاس میں کیا ملتا ہے نہیں ملتا ہے فہوہ رد ہو جاتا ہے ریجیکٹ ہے کیونکہ یہ نئی چیز نہیں لات سکتے یہ بات سمپل سی بات ہے بھائی اتنی سمپل سی بات ہے اتنی سی بات سمجھ لو کہ جو کرنا ہے نا تھوڑا ٹائم نکالو تو جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں کیا ہوگا فہوہ رد تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ قحف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قہدو حل ننبیوکم بالاکسرین آمالہ کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں آمال کے معاملے میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہے الذین دولا سائیوہم فی الحیات دنیا وہ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی تھی وہم یا سبوں نہ انہم یو سنوں نہ سنا اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں مطلب کوششیں ہیں جن کی ضائع ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ نے کہا سب سے بڑا نقصان جو آمال کے معاملے میں ہوا وہ انہی لوگوں کا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقی